بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب بہن بھائی ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدلللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں اور اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز اور آج کی ویڈیو میں میں جو ریسپی آپ کو دینے لگا ہوں وہ ہے جی چکن شنواری کڑائی اور یہ ساری چیزیں جو میں نے شنواری کڑائی میں ایڈ کرنی ہیں وہ میں نے ڈہ لی ہیں ٹی ماٹر تقریب ہے آدھا کی جو ٹی ماٹر ہیں اور یہ جی بلیک پیپر ہے ایک چمچ خشک دھنیا ایک چمچ ہے نمک بھی ایک چمچ اور لچن درک کا بیسٹ اور یہ جی چلی فلکس یہ بھی چھوٹا ایک چمچ ڈہ لی ہے اور یہ چکن ہے ہمارے پاس اس میں یہ ساری چیزیں جو ہم ایڈ ہوگی سبز میرچ بھی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو چینل پر نیو ہیں وہ پلیز چینل کو سبکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر جو ہے وہ ضرور کیجئے گا تو آئیے دوستو اب چلتے ہیں کچن کی طرف اور اپنی ریسپی جو ہے وہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی شنواری کڑھائی بنانے کے لیے میں کوکنگ آئل جو ہے وہ ایڈ کر لیتا ہوں کوکنگ آئل جو ہے وہ اس میں زیادہ اپنے ایڈ کر لینے بعد میں بے شک نکال لیجئے گا تو یہ کوکنگ آئل میں ایڈ کر لیا چولہ جو ہے میں نے ان کر لیا اور آئل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں گرم ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے جی نمک جو میں نے لے لیے تھا ایک چمچھ تھوڑے زیادہ ہے نمک ایڈ کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے جی چکن چکن ایڈ کر لیتے ہیں اچھی طرح سے پھرائی کر لیں گے چکن کو اچھی طرح سے گولڈن کر لیں گے چکن جو ہے ہمارا وہ ساتھ ساتھ پھرائی ہو رہا ہے اور ساتھ میں جو تمہاٹر میں آپ کو دکھائی ہیں ان کے پیس بنا دیتے ہیں دو دو پیس بنانے بھی چکن کا قدر آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو رہا ہے لیکن ہم اسے اچھی طرح جو ہے وہ گولڈن کر لیں گے ابھی کچھ ہی دیرے میں ہمارا چکن جو ہے وہ پھرائی ہو جائے گا اور اس کے بعد میں تمہاٹر ایڈ کر لوں گا اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اپنی فل بوچ کی گئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سیمبلی نمبر کے ساتھ ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر ضرور کر دیجئے گا جی یہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ چکن جو ہمارا وہ پھرائی ہو چکا ہے اور اب میں اس میں تمہاٹر ایڈ کر لیتا ہوں یہ تمہاٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کٹ کے رکھ لیئے تھے اب اس میں ایڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ 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 اور ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ شنواری کڑائی میں نہ تو آپ نے دھئی ایڈ کرنا ہے نہ کریم ایڈ کرنی ہے کوئی ایسی ویسی چیز اس میں ایڈ نہیں کرنی تمہاٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمہاٹر اس میں تھوڑا زیادہ جاتا ہے تو اسی لئے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں تمہاٹر کی تعداد آپ دیکھ لیں لیں جی تمہاٹر میں نے اس میں ایڈ کر لیئے آپ اوپر سے اسے کور کر دیتے ہیں اور دس منٹ کے لیے اسے ہم دم کے اوپر چھوڑ دیں گے تاکہ تمہاٹر جو ہمارے وہ اچھی طرح گلج ہیں اور بعد میں جو ہے وہ تمہاٹر کا چھلکہ ہم نکال لیں گے باہر اور آپ جی سے اوپر سے میں کور کر لیتا ہوں اور آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا آئیے جی دوستو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ تمہاٹر ہمارے کھل گیا ہیں کہ نہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تمہاٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں جو تمہاٹر کا چھلکہ ہے اسے ریموک کر لیتا ہوں اور آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے جی آپ یہ ضرور ٹرائی کیا کریں میری ریسپی کو فالو کیا کریں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر جو ہے وہ ضرور کر دیا کریں یہ تمہاٹر کا چھلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اب ہم ریموک کر لیں گے اور پھر باقی کی چیزیں جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے سب تمہاٹروں کے چھلکے جو ہے وہ میں ایک چمٹے کی مدد سے اتار رہا ہوں اور تمہاٹر جو ہے ہمارے اچھی طرح گل گئے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جی چھلکہ اس کا اتار کے سائٹ پہ کر لیں گے اور جو میری بیگم ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے کیونکہ اگلی دفعہ میں نے نہیں اس نے بنا نہیں ہے اگلی ریسپی میں آپ اسے دیکھیں گے کہ یہ کیسے بناتی ہے کیونکہ آج میں نے اسے بتا دی ہے کہ آج میں بنا رہا ہوں اور اگلا نمبر جو ہے وہ آپ کا ہے اگر اس نے نہ بنائی تو اس کی خیر بھی نہیں ہے یہ بھی اسے میں بتا رہا ہوں اس ساتھ لیں جی چھلکہ جو ہے میں نے اتار لی ہے یہ رہ گیا ہے اور یہ رہ گیا ہے اور بتائیں جی اگر چھلکہ اس میں نظر آ رہا ہے یہ لیں جی یہ چھلکہ جو ہے ہم نے اتار لیا ہے تمائٹر ہمارے اچھی طرح جو ہے وہ گل گئے ہیں اور آپ انہیں مکس کر لیتے ہیں جی یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ اس میں آئل جو ہے وہ زیادہ ہے تو میں نے اس سے دلاسہ دی ہے کہ بعد میں جو وہ نکال لیں گے اور اب چھلکہ جو ہے وہ ذرا تیز کر لیتے ہیں کیونکہ تمائٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح ہمارے گل گئے ہیں اب چھلکہ کو ذرا تیز کرتے ہیں دیکھیں جی دوستو کچھ دیر میں ہماری چکن شنواری کڑھائی تیار ہو جائے گی اور اب میں اس میں بھلا کیا ایڈ کرنے لگا ہوں کیا ایڈ کرنے بھی کیا ایڈ کرنے اب اس میں ایڈ کر لیتے ہیں جی سبز مرچیں یہ لیں جی سبز مرچیں اس میں چلی گئی اور اس میں ایڈ کریں گے جو میں نے لسندر کا پیسٹ رکھا گیا وہ ایڈ کر لیتے ہیں جس میں لائے لیں جی دوستو اچھی طرح مکس کریں خوب اچھی طرح مکس کریں اور کڑھائی کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ نمک جا وہ اپنی مرضی سے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ استعمال کرتے ہیں اس حساب سے اب چولا میں نے جا وہ تیز کیا ہے اور اس میں ہم بلیک پیپر جو ہے وہ آخر پر ایڈ کریں گے تاکہ ہماری کڑھائی کا کلر جو ہے وہ بلیک نہ ہو اس لیے بس کچھ ہی دیر میں ہماری جو شنواری کڑھائی تیجار ہو جائے گی تو پھر ہم سب پہلے پہلے مل کے بیٹھ کے کھائیں گے جی اور آپ ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے گا ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور کومنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ میری یہ شنواری کڑھائی آپ کو کیسی لگی تو بہت شکریہ جی آپ دوستوں کا آپ کی تعاون کا آپ کی پیار کا آپ کی سپورٹ کا ماشاءاللہ کافی سارے ایسے دوست ہیں جو مجھے بہت پراپر طریقے سے سپورٹ کر رہے ہیں اللہ پاپ انہیں سلامت رکھے ان کا پیار جو ہے وہ ہر ویڈیو پر نظر آ رہا ہے کافی ساری پہنے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے ہیں اور کافی سارے دوست اور جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں اللہ پاک انہیں سلامت رکھے ٹماٹر جا ہوں اچھی طرح ہم جو باریک کر لیں گے اگر کوئی ٹماٹر بیٹ میں بڑا رہ گیا ہو ویسے تو نظر نہیں آرہا اچھی طرح اس کی بھنائی کریں گے جو لیں جی دوستو اب باقی کی چیزیں اس میں ایڈ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے جی خوشک دھنیا پیساوہ یہ ایڈ کر لی ہے اور اس میں ایڈ کر لیتے ہیں جی چلی فلیکس یہ ایڈ کر لیتے ہیں اور اس میں ایڈ کر لیتے ہیں جی بلیک پیپر ایک چمل کے برابر لیں اچھی طرح سے مکس کریں گے لیں جی دوستو ہماری شہنواری کڑائی جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں کچھ ہی منٹوں میں جو ہے وہ تیار ہونے والی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شہنواری کڑائی جو ہے ہماری تیار ہونے والی ہے اور اب میں ایسے کر لیتا ہوں جی ڈش آؤٹ چکن بھی ہمارا جو ہے وہ اچھی طرح گلگ ہے بس دو سے تین منٹے سے پرائی کر کے اور پھر میں ڈش آؤٹ کر لیتا ہوں پھر آپ دوستوں کو دکھاؤں گا لیں جی دوستو ہماری شہنواری کڑائی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں ایسے ڈش آؤٹ کر لیتا ہوں یہ کھوکنگ آئیل جو اس کا فالتو اسے ذرا ریموو کر لیں گے اور ڈش آؤٹ کر کے آپ بہن بھائیوں کو دکھاتا ہوں لیں جی دوستو ہماری چکن شہنواری کڑائی جو ہے وہ ہو چکی ہے جی تیار اور میں نے کر لیے ایسے ڈش آؤٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور آگے ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور شبیر بھائی کو دیں جی اجازت اللہ حافظ